بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بارش کی وجہ سے کچھ کام ہوا مجھ سے اور کچھ نہیں ہوا اور موسم کو میں بیٹی انجوائی کرتی رہے موسم تھا ہی بہت پیارا تو میں نے کیا ہے جی خوب انجوائی اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں رنگ کی حالت اور چیز چائے میں نے بنا کے پی لی تھی اور ناشتہ خیر میں نے آج نہیں کیا ناشتے میں میں نے بس ایک کے لیے چائے بھی بچے مرد سے چلے گئے تھے تو اب یہ میں آپ کو رنگ کی حالت دکھاتی ہوں اور باقی کچھن میں آج گیا بنے گا وہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو فل وچ کرنا ہے اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اور مجھے سپورٹ کرنی ہے آپ سب کی سپورٹ کی پوست ہو رہتے ہیں اور پلیس میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہنا یہ دیکھیں جی کمرے کی حالت اور شاید آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری کرنی ہے جی آپ میرے دسٹنگ جلدی سے میں اس کی کرتی ہوں دسٹنگ اور آپ لوگ میرے ساتھ رہنا پلیس ویڈیو کو فل بچ کرنا تو بھی بس یہ چاولوں کے پیک جو میں نے بگائی تھا میں نے کہا یہاں سے کچھ سمیتی ہوں تو پیر ایک کنٹینر دو کر دوسر میں ڈالوں گی تو ابھی کنٹینر تو نہیں دول گیا تو یہ دیکھیں میرے کے ساتھ پیک ہیں اور یہ دیکھیں وان تو تری پور فائف سیکس اور سیون میں خیال میں ہاں جی میں نے کھول لیا تھا سیون میں نے کھول لیا تھا اور یہ میں نے مقبال لیا تھے کٹھی میں نے کہا کہ پھر اینا اتنے شوک سے کھاتے تو نہیں ہیں لیکن یہ کہ گھر میں ہر چیز موجود ہونی چاہیے تو پھر میں نے ان کو مقبال لیا تھا تو اب یہ ہے کہ چلے جی کو دو ماندر سکون کے بزر جائیں گے تو اب میں اس کو اس بیگ میں ڈال کے تو رکھتی ہوں تاکہ یہ پڑے رہیں پھر میں اینا کنٹینر دھوں گے اور اس میں رکھوں گے تو ویورز یہ دبہر کا ٹائم ہے اور دبہر کا کھانا نہیں مجھ سے بنا تھا تو بارش کافی باہر ہو رہی تھی اور مہنگر کے کاموں میں بس ایسے بیجی تھی تو بچوں کو لگی تھی بھو تو پھر ہی وہ نان اور یہ پکوڑے لے آئے باہر سے تو یہ جبران چٹنی کھول رہا ہے تو ان کو لگی بھو تو میں نے کہا چلے بیٹے آپ کھانے شام کو پھر میں کوکتے بنا لوں گی تو میں نے کوکتے بنانے تھے آج تو آج بہت کی پیڈیو بہت ہی اچھی ہونے والی ہے آپ لوگوں نے پلیس پل ووچ کرنی ہے اور یہ دیکھیں یہ لیمو تھے گھر کر نا کافی کچن کا جو اسمان تھا وہ ختم ہوا تھا تو وہ جبران کے پاپا لے کر آئے ہیں اور یہ ہے لیمو اور لیمو کو محفوظ کرنے کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی تو آپ کے لیمو کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے ایسے ہی فریش رہیں گے تو یہ ادھرک تھا ٹوماٹر تھا ٹوماٹر میں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ہی رکھوں گی پھر میں نے کہا نہیں وہ زیادہ ہے تو میں ان کو الگ سے رکھوں گی اور یہ سبس دھنیاں ہیں تو یہ بھی میں محفوظ کروں گی کیونکہ ایسی ہے نا کہ اگر ایسی شاپر میں رکھ دینا تو پھر وہ کل جاتا ہے اور پھر وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا تو آج کل تو دھنیاں بہت مشکل سے ملتا ہے اور کچھ بھی نہیں وہ دیتے تو پہلے تو وہ سبزی کے ساتھ اتنا سارا دھنیاں دیتے تھے اب نہیں دیتے تو اب تو یہ لینا پڑتا ہے اور پھر انہیں محفوظ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے اخبار کے کاغذ میں اس طرح پھیڑ لیا ہے اور اب دوبارہ شاپر میں ڈال دیا ہے تو اب یہ خراب نہیں ہوگا آپ انہیں جتنی دیر مرزی رکھ لیں اب یہ میرا پاس جو پیپر ہے یہ چھوٹا ہے اور بڑا ہونا چاہیے جو چاروں طرف سے یہ اچھی طرح سے کور ہو جائے تو میرا خیر دھنیاں بھی کم تھا تو میں نے کہا یہ تو میری ایک دو ہنڈی میں ہی استعمال ہو جانے تو یہ ہے سورک مرچیں اور جو ٹوماٹر ہیں سوری سورک مرچے کہہ دی سورک و ٹوماٹر ہو رہی مرچے ہیں تو انہیں بھی اب میں ہیں یہی اخبار والے بیک میں ہی ڈالوں گی اور یہ اس طرح پھیڑے یہ خراب نہیں رہتی بلکل تازی رہتی ہیں مرچیں اور لیمون تو ٹوماٹر میں الگ سے رکھوں گی کیونکہ میں اس کے اندر نہیں ڈالوں گی زیادہ بیگ بڑا ہو جانا ہے اور ٹوماٹر مرچیں زیادہ ہیں اور ادرک ہے تو ادرک کی اتنی ٹنشن نہیں ہوتی لیکن اسے بھی آپ اخبار کے بیگ میں اس طرح رکھیں تو وہ بھی تازی ہی رہتا ہے تو یہ دیکھیں یہ سب سے مرچیں اور جو ٹوماٹر لیمون وہ میں اس بیگ میں بڑھ کے رکھ لوں گی اور پھر یہ خراب نہیں ہوں گے جتنی دیر مرضی آپ اسے بیس پچیس مہینے تک بیس پچیس دن ہے یہ نہیں میں کہتی ہوں مہینے تک استعمال کر سکتے یہ نہ کہہ لینا کہ بیس پچی مہینے کہہ دیئے آپ ہی نہیں تو اس طرح یہ ساری سبزی جو ہے میں فریچ میں رکھوں گی میں فوس کر کے تاکہ یہ چار دن میرے چوہیں وہ گزر جائیں اور یہ خراب نہ ہوں تو آپ کو تو بتا ہی ہے کہ آج کل مگیائی کا دور ہے اور کوئی چیز بھی سستی نہیں ہے جسے بندہ کہہ دے کہ کوئی بات نہیں خراب ہو گئی تو گرد نہیں رہیں گے اور لانا یہ بہت مشکل ہے اس کے اندر میں ادرک محفوظ کر رہی ہوں تو میں نے کہا یہ لیمون اور سبز بیچیں اور ادرک میں اس کے اندر ہی ڈاکے رکھ لوں گی اور یہ بیگ آپ جتنی در مرضی رکھ لیں یہ خراب نہیں ہوں گے بلکل فریش رہ گا تو یہ ہے جی ٹوماتر ٹوماتروں کو میں نے ساب کر لیا ہے تو اسے میں نا علاقے سے رکھوں گی تاکہ یہ بھی خراب نہ ہو اور ٹوماتر تو آپ کو پتہ ہے وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو اکبار یہاں کم تھی تو میں نے نیو پیپر لیا تو اس میں لپیڑ کے رکھ لیا ہے تو یہ جناب انگور تھے وہ ختم ہو گئے ٹوکری میں تو مینگو لے کے آئے تھے اس کے بابا تو میں نے کہا کہ مینگو اس ٹوکری میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں اور تاکہ وہ بھی خراب نہ ہو فریش میں پھر ایسی ہوتا ہے کہ سبزی بھی ہوتی ہے اور یہ فروٹ بغیرہ بھی بڑا ہوتا ہے تو پھر جگہ کم پڑ جاتی ہے تو اس لئے کافی محنت کرنی پڑتی ہے چیزوں کو سمیٹنے میں کہ تاکہ فریش میں بھی گندی نہ لگی آپ کی اگر وہ بکھری ہوئی ہو تو وہ اچھی نہیں لگتی تو جناب یہاں میرا پیاز اور علو ختم ہوئے تھے تو وہ بھی میں نے اگوا آئے تو یہ دیکھیں میں ٹکری میں نکا دی ہوں پیاز میں نے نکا دی ہے تو یہ علو ہے یہ چیزیں سے زنگا رکھی ہیں یہ مین چیزیں ہیں جو ضروری ہوتی ہیں ٹوماتر درکھ مچے علو پیاز یہ زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ گھر میں لازمی ہونا چاہیے کہ آپ کا ختم نہ ہو تو میری پوچھش ہوتی ہے کہ میں ختم ہونے سے پہلے اسے مگوالو ہی جناب یہ سیڈی ہے سیڈی سے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بندہ ایک دوسرے سے چیز لے بھی نہیں سکتا اور گاؤں میں تو پھر بھی انسان ایک دوسرے سے مطلب لے ہی لیتا ہے تو ویورز یہاں میں نے کوفتے کا سمان تیار کر لی ہے آج میں کوفتے بنا رہی ہوں تو یہ میں نے گرینڈ کر لیا تھا کیمہ کیمہ بھی میں نے گرینڈ کی گیا ہے اور یہ بیف کیمہ ہے تو اس کو میں نے مشین سے دو تین بار نکال لیا تھا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوماتر اور چوری پیاز ہیں اس کو بھی میں نے چوب کر لیا تھا جو میں نے کیمہ کے اندر ڈالنا تھا وہ لکسے کیا تھا یہ میں نے جو مسالہ بنانا تھا کوفتوں کا تو ان کے لیے یہ میں نے پھر یہ چوپڑ میں ہی نکال لیا یہ سبج مچے بھی میں نے چوپڑ میں یہ مطلب گرینڈ کر لی تھی اور باقی یہ میں مطلب مسالے کے لیے رکھوں گی اور جو چیزیں مچیں گرم سالا کالی مچیں اور اس کے اندر میں نے ٹوماتر اور مطلب کے پیاز جو ہے ٹوماتر تو میں نے پریگ پریگ کٹا تھا اور جو پیاز تھا اس کا پانی میں نے نکال دیا تھا اچھی طرح سے اور کیمہ کو بھی میں نے چھوڑ لیا تھا تو یہاں میں دو ایکسز کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ایکسز یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو کیمہ ہے وہ بطلب کہ آپ کے کوفتے سوفٹ بنتے ہیں پھر وہ اتنے سخت نہیں ہوتے بہت لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے کوفتے بنائے ہیں تو وہ سخت سے ہو گئے ہیں تو نرم نہیں بنے تو اس کے اندر آپ دو ایکسز ڈالیں تو یہ کوفتے آپ کے بہت ہی سوفٹ ہوں گے اور ایک گھئی کی گھوند رہی ہیں اور بلکل مسالہ اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے تو پھر آپ کے کوفتوں کا مسال لانا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کے کوفتے بھی نہیں ٹوٹیں گے اور ماشاء اللہ سے بہت مزے کی بنیں گے تو میں اسے اچھی طرح ماشاء اللہ کوفتے بہت مزے کے بنتے ہیں اور آپ جب بزار سے کیمہ کروائیں تو اسے کہوں کہ دو تین بار مشین سے نکال دیں کیونکہ پھر وہ زیادہ بریق ہو جاتا ہے اور پھر کوفتہ بھی جلدی بن جاتا ہے اور یہ بیپ کوفتہ ہے تو اس کے لئے کیمہ دو بار مشین سے نکلے تو اچھا در رہت ہے اور خیر میرے پاس تو چوپر خود گھر بھی تھا اور میں نے خود بنایا ہے تو میں نے دو تین بار مشین سے نکال بلکل یہ بریق ہے اور کوفتہ جو ہیں وہ دل جائیں گے سانی سے تو یہاں میں نے جبران کو کہا تھا کہ مجھ کٹ کے دیں تو میرے بیٹے نے مجھ سب دنیا کٹ دیو کر دیا ہے تو میں اس کے اندر ہیڈ کریں اور ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں مسالہ بلکل لڑی ہوگی ہے ہم انہیں تھوڑا سی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی اس کے اندر جو مسالہ اچھی طرح کیمی کے جذب ہو جائے اور پھر میں اس کے کوفتے بناوگی اور آپ لوگ کی چینل کیسے جا رہے ہیں اور پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور میرے ویڈیو کو فن ووچ نہیں کرتے اور میرے ریویوز کم ہوگئے ہیں آپ لوگوں کو کیا بات ویڈیو پسند نہیں آرہی اگر کو کمی پیش ہے تو مجھے آپ بتا سکتے اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں اور جنہوں نے کیا ہو ہے میں دن سے شکریہ ادا کرتی ہوں تو ماشاءاللہ سے مسالہ تیار ہو گیا اور میری تھوڑی کے دیر چھوڑ دے لیں تو ویورز یہاں پہ دیکھیں میں نے کوفتے ریڈی کر لی ہیں میں نے بناتے ہوئے آپ سے ویڈیو شیئر نہیں کی وہ ایسے گرمی بہت زیادہ تھی تو میں باہر سین میں بیٹ گی اور یہ جبران یہ جو مطلب کہ کوفتے تھے وہ کہہ رہا بہت ہی اور آپ لوگ نے میسی طرح فرائی کر لیں میرے پاس خیر فرائی بان نیب تھا جو انہوں سٹک ہو تو زیادہ بہت رہی تھا تو یہ کڑائی تھی تو میں نے کڑائی کے اندر اسے فرائی کرنا شروع کر دی ہے اور آپ لوگ بھی اس طرح کر سکتے اور اور پھر آپ نے اس کی سیڈ بدل کر آن چھلکی کر دی تا کہ اندر سے جیتی طرح سے گل جائیں تو یہ دیکھیں میرے کوفتیں تیار ہو گئے تھے اور میں نے بنا لیا کروی مسال اور یہ دیکھیں کتنے مزے کا بنائے اور میری کچھ ہے جو ویڈیو تھی سکپ ہو بچوں موبائل پکڑ لیتے پھر پتہ نہیں اس میں پنگے لیتے رہتے ہیں تو میری جو کلپ بنا ہوا تھا کوفتوں گھا تو وہ مجھ سے لیڈو انہوں نے کر دیا تو میں آپ سے نہیں کر سکی تو یہ دیکھیں جنا میں نے کوفتوں کا مسال بنا لیا تھا اور یہ دیکھیں کتنی پیاری رنگت آئی ہیں اور اتنی مزے کے بنے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ بھی اسی طرح بنائیں اور میں نے جو اس کا مسال تیار کیا تھا وہ میں نے سارا گرینڈ کیا اور کالی میٹر رہ لی گئے میں نے اس کے اندر زیادہ تو ویورز یہاں پہ دیکھیں آپ کتنی پارش ہوئی ہے اور ہماری گلی کا حال دیکھیں اتنا پانی جمع ہوا ہے کہ یہاں سے ہی دریا بہر ہے اور یہ کسی بھائی کی گاڑی ہے جو خراب ہوئی ہے تو کافی پانی ہماری گلی میں جمع ہوا ہے اور بہت مشکل ہے لوگوں کا یہاں سے گزر اور اور میرے بچے بھی اسی طرح بڑی مشکل سے سہر سے گزر کی آتے ہیں اللہ پاک